اگر آپ گیس ایجنسی کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آج کا ویڈیو سبھی کے لئے امپورٹنٹ ہونے والا ہے دیکھیں دوستوں سے زیادہ لوکیشنز آئی ہوئی ہیں وہ تو آپ کو بتائی جائے گی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس آپ سب کو دیے جائیں گے کیونکہ گیس ایجنسی کا بزنس جو ہے آج کے ٹائم میں ہر کوئی کرنا چاہتا ہے مگر وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس پوری ڈیٹیل ہوتی ہے انفومیشن ہوتی ہے جو رولز اور ریگلیشنز کو اچھی طرح سے فولو کر پاتے ہیں تو دیکھیں کافی ساری اپ ڈیٹس آپ کو اس ویڈیو میں دیے جائیں گے بس آپ کو آج کا جو پورا ویڈیو دیکھنا ہے بینا سکیپ کیے تاکہ آپ کو مل سکے رائٹ انفومیشن تو دیکھیں گیس ایجنسی کے لئے کافی کومنٹس بھی آتے ہیں کافی لوگ جو ہے گیس ایجنسی کا بزنس کرنا چاہتے ہیں سبھی کو پتا ہے کہ یہ جو ہے کافی سٹیبل بزنس ہے ایک بار اگر آپ گورنمنٹ کی گیس ایجنسی لے لیتے ہیں تو لائف ٹائم ایک اچھا بزنس اپنا سیٹ اپ کر پاتے ہیں تو دیکھیں گیس ایجنسی جو ہے پرائیوٹ سیکٹر کی بھی لے سکتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کی بھی لے سکتے ہیں مگر زیادہ تر لوگ جو ہے گورنمنٹ سیکٹر کی ہی پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اٹومیٹک جو ہے ان کے کسٹمر ان کو بنے بنائے مل جاتے ہیں تو دیکھیں آج آپ کو بتائی جائے گی دو سو ایسی لوکیشنز جہاں کے لیے اپننگز آئی ہوئی ہے مگر اس سے بھی اپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ایک بار اگر آپ کی لوکیشن آ جاتی ہے تو اس کو دوبارہ آنے میں کافی ٹائم لگتا ہے تو اس لیے سبھی کو میرا یہی سجیسن ہے کہ جب بھی آپ کی لوکیشن آئے کافی لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں کافی لوگوں کو ہم نے جو ہے گینس ایجنسی کی اپلیکیشنز کروائی ہیں اپلائی کروایا ہے پورا پروسیس بتایا ہے مگر کچھ لوگ جو ہے اپلائی کرنے کے بعد جو ہے اپنا سلوٹ بک کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک بار اگر آپ گلتی کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو جو ہے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تو اسی کے لیے میں آپ سبھی کو یہی کہوں ہوں کہ اگر آپ گینس ایجنسی کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کے پورے رولز ریگولیشنز جاننا چاہتے ہیں کس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے کیونکہ یہ گینس ایجنسیز جو ہے لگ لگ ترہیں گی رہتی ہے آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں آف لائن بھی آپ کو اپلائی کرنی ہوتی ہے کون سی گینس ایجنسی آپ کے لیے صحیح رہے گی آپ کے لوکیشن کے اکورڈنگ وہ سب کچھ جو ہے ہم آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کرتے ہیں تو اپلائی کرنے سے پہلے ہی آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں تاکہ کوئی بھی گلتی آپ نہ کر سکیں ڈائریکٹ اگر آپ ہم سے جھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سلوٹ بک کرنا ہوگا جیسی آپ سلوٹ بک کر لیتے ہیں ہماری طرف سے آپ کو کول آ جاتا ہے اور اس بزنس کے بارے میں آپ کو اے ٹو جیٹ جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے بتا دی جاتی ہے تو آج آپ کو بتائی جائے گی دو سو ایسی لوکیشنز سبی کو جو ہے یہ پورا ویڈیو دیکھنا ہے ایک ایک لوکیشن آپ کو شو کی جائے گی اگر آپ کی ان میں لوکیشن آتی ہے تو جلدی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ جو رولز ہیں ریگولیشنز آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ ایک بار آپ جان لیں کیونکہ ان سے بھی آپ کی کافی پروبلم سول ہو جائے گی تو دیکھیں سب سے پہلے بیسک رولز ہیں جو آپ کو پتا ہوگا پھر میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں اس میں جو ہے آپ کی ایج جو ہے اکیس سال سے ساتھ سال کے بیچ ہونی چاہیے کوالیفکیشن دیکھیں گے تو آپ نے ٹین تھ پاس کی ہونی چاہیے انڈین سٹیجن ہونی چاہیے کوئی بھی کریمنل ریکورڈ آپ پہ نہیں ہونا چاہیے اور ان تینوں کمپنیز یعنی کہ انڈین اویل بھارت پیٹرولیوم اور ایچ پی سیل جو کمپنی ہیں ان میں پہلے سے آپ کا فیملی میمبر کوئی بھی کام نہ کرتا ہو تو یہ جو ہے اس کی بیسک ریکورمنٹس ہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹس ہے جس کے بیس پہ آپ کا سلیکشن ہوگا وہ ایک بار آپ جان لیجئے تاکہ آپ کو جو ہے اس سے لیٹڈ جو ہے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں کہ آپ کا سلیکشن کیسے ہوگا تو دیکھئے اس میں یہ جان لیں کہ مارکس کے اوپر ہی آپ کا سلیکشن ہوگا سب سے زیادہ جو ہنڈرڈ مارکس آپ اس کو اگزام مان لیجئے تو مارکس آپ کو کس میں ملیں گے تھرٹی فائیو مارکس آپ کو جو ہے آپ کی لینڈ کے اوپر ملیں گے اس میں بھی جو ہے لگ لگ کرائٹیریا فکس کیا اگر خود کی لینڈ ہے تو زیادہ آپ کو مارکس ملیں گے اس کے بعد اگر آپ لیز پہ لیتے ہیں رینٹ پہ لیتے ہیں تو اس پہ تھوڑے آپ کو کم مارکس ملیں گے اور اگر آپ جو ہے صرف یہ منسن کرتے ہیں کہ اگر میرا سلیکشن ہوتا تو میں لینڈ اریز کر دوں گا یعنی کہ افیڈیفٹس دیتے ہیں تو اس پہ آپ کو اور کم مارکس ملیں گے تو دیکھئے یہ پورا اس میں الگ الگ مارکس آپ کے ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے آپ جو ہے فائنانس اس میں پوائیڈ آپ کو کرنا ہوتا ہے فائنانس آپ کو شو کرنا ہوتا ہے دس لاکھ بیس لاکھ کے آس پاس تو وہ جو ہے دیکھئے اگر آپ خود سارا شو کریں گے تو اس میں آپ کو جو ہے زیادہ پوائنٹس ملیں گے اس کے بعد جو ہے اگر آپ لون کی اکوڈنگ دکھا رہے ہیں کہ اتنا لون آپ شو کر سکتے ہیں ایک لیٹر دکھا سکتے ہیں کہ جرورت پڑی تو بینک سے لون لے لوں گا اس کے الگ سے مارکس ملیں گے تو اس میں بھی جو ہے فائنانس سے ریلیٹڈ آپ کے مارکس آپ کو ملتے ہیں اور اس میں جو مارکس آپ کے 30 مارکس ہوتے ہیں میکسیمم 30 مارکس آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن پہ بھی آپ کو پندرہ مارکس ملتے ہیں ٹینٹ پاس کیے تو آپ کو کم ملیں گے اس کے بعد آپ پلس ٹو شو کر رہے ہیں یا پھر گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن جیسے جتنے زیادہ بڑی ڈگری شو کریں گے اتنے زیادہ مارکس آپ کو ملیں گے اس کے بعد ایکسپیڈینس اگر آپ کا ہے تو اس میں بھی آپ کو مارکس ملتے ہیں اس میں بھی آپ کو جو ہے نو مارکس ملیں گے بزنس ایپلیٹی شو کرتے ہیں تو پانچ مارکس اس کے ملیں گے اور لاسٹ میں آپ کا جو انٹروی ہوتا ہے پرسنلٹی کے آپ کو بھی دو مارکس ملتے ہیں تو ٹوٹل مارکس آپ کے ہنڈر ہے جس کے سب سے زیادہ مارکس آتے ہیں ایک لوکیشن میں اپلائی کرتے ہیں اس کا جو ہے اس میں سیلیکشن ہوتا ہے اس کے بعد جو مین چیز ہے گوڈاؤن اس میں آپ کے پاس کتنا ہونا چاہیے سپیس ہونا چاہیے تو سترہ بائے تیرہ میٹر کا پلوٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اسے کے ساتھ اگر آپ جو ہے اس میں شو روم کا دیکھیں گے تو 3 بائے 3 میٹر بائے 4.5 میٹر آپ کا جو ہے اس میں شو روم کی اس لیے آپ کے پاس سپیس ہونی چاہیے تو یہ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں سیکیورٹی ڈیپوجیٹو بھی لگتا ہے پہلے آپ کو سیکیورٹی ڈیپوجیٹو نہیں دینا لاشٹ میں جب آپ کا سیکیورٹی ڈیپوجیٹو اس میں لگتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ ڈاکومنٹس دیکھ لیں جو ضروری ہیں جو آپ کو اپلیکیشن کے ساتھ فیل کرنے ہیں اپلیکیشن آپ کو اوف لائن ہی بھرنا ہے ڈاکومنٹس کیا کیا ہوں گا ایک ڈیمانڈ ڈرافٹ ہوگا جو بھی اس کی فیس رکھی گئی ہے اپلائی کرتے سمیں آپ وہ کمپنی کے نام جو ہے ڈیمانڈ ڈرافٹ بنائیں گے ڈیٹ ڈالیں گے اور اس کے بعد پروف آف ایج آپ کی ایج کا کیا آپ وہاں پہ پروف دے رہے ہیں اس کا ڈاکومنٹ لگے گا پروف آف ایجوکیشن آپ کا جو بھی کوالیفکیشن ایجوکیشن ہے اس کے بعد ایفی ڈیوٹس آتی ہیں اس میں دیکھیں ایفی ڈیوٹس جو ہے اس میں این ایکسیرس ہیں اے بی سی یہ بھی جو ہے آپ کو اپلیکیشن کے ساتھ ہی ملتے ہیں تو یہ آپ کو صحیح اس طرح سے اچھی طرح سے بھرنے ہیں اس کے بعد جو ہے لیٹر آف بینک کا بھی آپ وہاں پہ شو کرنا ہوتا ہے اور لاسٹ میں آتا ہے ڈرافٹ آف پارٹنرشیپ اگر آپ پارٹنرشیپ میں کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی جو وہاں پہ ڈاکومنٹس لگتا ہے تو دیکھیں یہ سارے ڈاکومنٹس لگیں گے یہ مین مین اس کے ہیں باقی کے اور بھی اس کی جو رولز ہیں جو گلیشن سے وہ اچھی طرح سے پڑھ لیجیے تو دیکھیں ان لوکیشن کو صحیح طرح سے دیکھ لیجیے الگ الگ ڈسٹکس جو ہاں پہ مینسن ہے آپ کو صرف اپنی لوکیشن چیک کرنی ہے اپنا ڈسٹک چیک کرنا ہے سٹیٹ چیک کرنا ہے اگر سٹیٹ آگیا ہے تو اس میں اپنے ڈسٹک چیک کرنی ہے ایک بار اچھی طرح سے یہ لوکیشن دیکھ لیجیے اگر اس کے بعد آپ کی لوکیشن یہاں پہ آتی ہے تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اب دیکھیں لوکیشن دیکھ لیجیے کون کون سی لوکیشن آئی ہوئی ہے کن پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں بلکل لیٹس جو لوکیشن ہیں جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہیں اس میں آپ دیکھتے رہی ہیں اور جو جو ساتھ میں آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو بھی دھیان سے سنیے دیکھیں جو ہے ہوتا ہے آپ کو میں بتا دوں کہ دو طرح کی گینس ایجنسی رہتی ہے ایک جو ہے ڈومیسٹک ہے اور نون ڈومیسٹک ہے تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ایریا میں ڈومیسٹک کی آئی ہے تو بھی آپ اپلائی کریے نون ڈومیسٹک کی آئی ہے تو بھی اپلائی کریے ڈومیسٹک کی آپ کو اپلائی کرنی ہوتی ہے وہ جو ہے آپ کی آن لائن اپلائی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ اگر نون ڈومیسٹک میں آتی ہے تو وہ آپ کو آف لائن اپلائی کرنی ہوتی ہے تو یہ دیکھئے ساری لوکیشن جو آپ کو شو ہو رہی ہے اپنا سٹیٹ یا ڈسٹک اس میں چیک کر لیں سکرین پہ آپ کو اس لئے دکھائی جاری ہے سے آپ بلونگ کرتے ہیں تو یہ گینس اجنسی آپ لے سکتے ہیں آپ کو بتا دو یہ جو ہے گینس اجنسی ایچ پی سیل کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹس آئی ہے ایچ پی سیل کمپنی کی جو ہے گینس اجنسی آپ یہ لے سکتے ہیں اور یہ ساری جو جیتنے بھی آپ کو جو یہاں پہ لوکیشن شو ہو رہی ہے ان لوکیشن پہ ابھی جو ہے اوپننگ آئی ہوئی ہے تو جلد سے جلد آپ اپلائی کر دیں اپلائی آپ کو اوپلائی نہیں کرنا ہے ان کا جو ایک اپلیکیشن فوم ہوتا ہے باقی جو میں نے ڈوکومنٹس آپ کو بتائے وہ پورا فل کر کے ان کے جو ایڈرس ہوتے ہیں ایڈورٹائزمنٹس میں آپ کو مل جائیں گے وہاں پہ آپ کو بھیجنے ہوتے ہیں ان کا سب کا لنک بھی میں نے ڈسکرپسن میں ڈال دیا ہے یا پھر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں ایچ پی سیل کی جو افیشیل ویب سائٹ ہے فیک سے جرور بچیے فیک ان فروڈ سے کافی ایسی فیک فروڈ سائٹس بھی بنی ہوئی ہے جو آپ سے ریجسٹریشن فیس وغیرہ مانگتی ہے تو اس کی اچھی طرح سے پہلے نولیج لے لیں پورا ڈیٹیل اچھی طرح پڑھ لیں اس کے بعد ہی اپلائی کریں تو یہ ساری لوکیشن دیکھئے گوہ کی ہے اور اس کے بعد جو ہے مہاراسترہ کی کافی ساری لوکیشنز ہے اگر دیکھیں گے ٹوٹل کافی ساری لوکیشنس آئی ہوئی ہے تو ان میں اپلائی کر دیں اگر یہاں پہ آپ کی لوکیشن نہیں آئی ہے تو جلدی آپ کی لوکیشن پہ بھی آ جائیں گے اب جو ہے جلدی اور بھی اس کے لوکیشن سائیں گی اور یہ ساری جتنے بھی آپ کو جو میں نے لوکیشن شو کی ہے یہ جو ہے ڈی این ای ہے یعنی کی نون ڈومیسٹک گینس لینڈر کی ہے نون ڈومیسٹک کی گینس لینڈر کی ایجنسی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اپلائی کر دیں جیسا کہ بتا ہے کہ اپلائی جرور کریں چاہے ڈومیسٹک میں آئے یا نون ڈومیسٹک میں آئے تو دیکھیں اتنی ساری لوکیشنز آپ کو شو کی گئی ہے ان میں سے اگر آپ کی لوکیشن آئی ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں اگر لوکیشن نہیں آئی ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا ادروائز آپ جب بھی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کتنا بھی لیٹ دیکھتے ہیں کبھی بھی دیکھتے ہیں آپ چینل میں ریگولر ویجٹ کرتے رہی ہے کیونکہ جب بھی گینس اجنسی سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی اپ ڈیٹس آتا ہے کسی بھی بزنس سے ریلیٹڈ آپ کو جو ہے چینل میں بتایا جاتا ہے ٹائم ٹو ٹائم آپ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے چینل میں ویجٹ کرتے رہیں گے تو آپ سے کوئی بھی بزنس کا اپ ڈیٹ جو ہے miss نہیں ہوگا کیونکہ ان کی جو ہے ڈیٹ کافی جو ہے important رہتی ہے اسی ڈیٹ میں آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے تو جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں ایک بار چینل میں ویجٹ کریں لیٹسٹ ویڈیوز ضرور دیکھیں اور اسی کے ساتھ داریکٹ آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں سلوٹ بک کر سکتے ہیں کسی بھی بزنس کے بارے میں آپ ہم سے جان سکتے ہیں ٹیک کیئر بابا